اچھے کیپٹن نے میچ جیتا ہوتا ہے میچ جیتنے کے لیے وہ اپنی ٹیم پر نظر رکھتا ہے کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک آر تبدیلی کیا ہے میں آگے بھی کروں گا سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آنگا جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند ہو ابھی آٹھ مہینے ہوئے ہیں اپوزیشن والے حکومت گرانا چاہتے ہیں وزیر آسم عمران خان کا کہنے اپوزیشن والوں کی کرپشن کی کہانیاں ہر روز سامنے آ رہی ہیں یہ جانتے ہیں حکومت دو سال اور رہی تو یہ جیل چلے جائیں گے کپتان نے مسید کہا ٹیم کا بیٹنگ آرڈر تبدیل کیا آئندہ بھی کروں گا ٹیم کو فتح دلانے کے لیے تبدیلیاں کرنا پڑتی ہیں جو کھلاری پرفارمنس نہیں دے گا اسے بدلا جائے گا بیٹنگ آرڈر نہیں نالائک کپتان کی تبدیلی پاکستان کے مفاد میں ہے ترجمان نون لیگ مریم آرنگ زیف کا کہنا ہے ابھی تو اپوزیشن نے بالنگ کرائی ہی نہیں تو آدھی ٹیم ہٹ پرکٹ ہو چکی عمران خان بتائیں کون حکومت گرا رہا ہے وہ آج گھبرائی ہوئے اور غصے میں تھے حکومت گرانے کے لیے ان کی نالائکی نا اہلی اور زبان ہی کافی ہے میں نے بار بار کہا کہ پاکستان کی فوج کو امریکہ کے کہنے پہ قبائلی علاقے میں نہ بھیجا جائے میں نے اس لیے کہا کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ وہی ہماری فوج تھی پی ٹی ایم والے بات ٹھیک کرتے ہیں لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے پی ٹی ایم جو بات کر رہی ہے وہ میں پندرہ سال سے کر رہا ہوں بار بار کہتا رہا امریکہ کے کہنے پر فوج کو قبائلی علاقوں میں نہ بھیجیں قصور فوج کا نہیں اس وقت کے حکمران کا تھا عوامی مشکلات کا آزالہ کریں گے نوجوانوں کو ملازمتیں دیں گے اور اگزئی میں جلسے سے خطاب اوورسیز پاکستانی حکومتی کارکردگی پر سخت برہم پاکستانیوں نے بجٹ سے چھ ہفتے قبل وزیر خزانہ سمیت دیگر وزارتوں کی تبدیلی کو مسترد کر دیا کہتے ہیں حکومتی ناکامی کھل کر سامنے آگئی ہے نئے پاکستان کے دعوے دار ناکام ہو گئے ہیں پوری دنیا کی طرح برمنگم میں بھی مسیحی کمیونٹی کی جانب سے گوڈ فرائیڈے نہائیتی عقیدت و احترام سے منایا گیا روایتی واک میں بچے اور خواتین بھی شریک شرکہ نے مخصوص لباس پہن کر مذہبی گیت گائے دنیا بھر میں آنکھوں کے مفتلاج کرنے والے سب سے بڑے فلاحی ادارے المصطفیٰ ٹرسٹ کی لندن میں تقریب حیال الفلاح کے سلوگن تلے فنڈریزنگ مہم کا آغاز چیمن عبدالرزاق ساجد کی کمیونٹی سے بھرپور تعاون کی اپیل سکوٹلینڈ کے دارالحکومت ایڈم برا میں غزالی ایڈوکیشن ٹرسٹ کے زیر احتمام چیارٹی ڈینر چیارٹی ڈینر میں پاکستانی شورہ وسی شاہ اور امجد اسلام امجد نے کلام سنا کر حاضرین سے خود دادوصول کی سارے جہاں میں دھوم اپنی زبان کی ہے روسی شائرہ لڈ میلا آودیوہ کی اردو شائری نے پاکستانی کمیونٹی کو گرویدہ بنا لیا شیری مجموعے میں پاکستانی تاریخ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم پر منظوم اظہار خیال پاکستان اسوسییشن دبائی کے جانب سے مشن اون اپ بریک دو ہزار انیس کے سلسلے میں وقار تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں لیجنڈری سٹار بوشہ انساری کی پرفارمنس سے حال کہکو ہوں اور تالیوں سے گونج اٹھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نائنٹی ٹو نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرا بخاری اور دنیا کے سب سے بڑے تری سکسٹی ڈگری ورچول سٹوڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں فائق محمود نو بجے کے اس بلٹن میں آپ کو بتائیں گے کابینہ میں رد و بدل پر عمران خان نے واضح کہہ دیا بیٹنگ آرڈر چینج کیا ہے آگے بھی کریں گے میرا نام دانش حسین اور آپ کے ساتھ میں ہوں مدیہ مسعود ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں آئی آغاز پر بات کرتے ہیں جو کھلاڑی صحیح پرفارمنس نہیں دے گا اس کو تبدیل کر دیا جائے گا وزرعظم عمران خان نے واضح کر دیا ہے اور اگزائی میں جلسے سے خطاب میں کہا کہ بیٹنگ آرڈر تبدیل کیا آگے بھی تبدیل کریں گے کبھی کبھی کپتان کو ٹیم کی جیت کے لیے تبدیلیں کرنا پڑتی ہیں عمران خان اپوزیشن پر تنقید کرنا بھی نہ بھولے اور کہا کہ مشرف نے زرداری اور نواز شریف کو انہارو دیا اچھے کیپٹن نے میچ جیتا ہوتا ہے میچ جیتنے کے لیے وہ اپنی ٹیم پر نظر رکھتا ہے کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک آر تبدیلی کیا ہے میں آگے بھی کروں گا سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آنگا جو میرے ملک کے لیے فائدہ ماند ہو پچھلے دس سالیاں حکومت کی جس طرح انہوں نے ہمارا ملک لوٹا حاصل زلداری کو این آر او دے دیا دوزار آٹھ میں واپس آنے کا اس کے سارے کیس ماف کر دی ہے جب یہ دونوں واپس آئے دوزار آٹھ میں تب سے پاکستان کے اوپر کرزے چڑھنا شروع ہو گئے تین دفعہ پرائیم منسٹر کے دو بیٹے کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں شباز شریف نے کہا اگر ایک دھیلے کا بھی کرپشن میرے پر ثابت ہو جائے تو میرا نام بدل دینا تینوں خاندان امیر ہو گئے ملک غریب ہو گیا ملک مکروز ہو گیا یہ امیر ہو گئے جب سے ہماری حکومت آئی ہے یہ سارے ملک پہلے دن سے کہہ رہے ہیں جی حکومت فیل ہو گئی زرداری اور وہ اس کا بیٹا کہتا میں پی ٹی آئی کے حکومت اٹھا دوں گا ادھر فضل رومان کڑا ہوتا ہے وہ کہتا میں کہہ حکومت اٹھا دوں گا کیا ہم نے اتنا بڑا جرم کیا کہ آپ حکومت گرہ دیں گے ہر روز میرے سامنے ان کی کرپشن کی نئی داستانیں آ رہی ہیں ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر امران خان دو سال بھی رہ گیا تو یہ سارے جیلوں میں چلے جائیں گے آپ کا چوری کیا ہوا پیسہ خطرے میں آ گیا ہے وزیراعظم امران خان کہتے ہیں پی ٹی ایم والے جو بات کر رہے ہیں وہ پندرہ سال سے کہہ رہے ہیں پی ٹی ایم والے بات ٹھیک کر رہے ہیں مگر لہجہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں کپتان نے افغانستان میں عام کی دعا بھی کی کہا افغانستان کو تجویز دیتے تو کہتے ہیں مداخلت ہو جاتی ہے ہمارے پی ٹی ایم نئی ایک تنظیم ہے پتھانوں کی تکلیف کی بات کرتی ہے قبالی علاقوں کے تکلیف کی بات کرتی ہے وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات کرتے ہیں جو میں پندرہ سال سے باتیں کر رہا تھا جس طرح کا وہ لہجہ اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ افغانستان میں امن ہو افغانستان میں اگر امن ہو تو ہماری تجارت بڑھے گی افغانستان سے افغانستان کی حکومت کو میں کوئی آج تجویز نہیں دوں گا کیونکہ وہ کہتے ہیں مقداخلت ہو جاتی ہے اس لیے میں کوئی ان کو تجویز نہیں دوں گا عمران صاحب کیا ہوا اتنی گھبرار اتنا غصہ یہ الفاظ ہیں ترجبان مسلمی قنون مریم اور عمزیب کے جنہوں نے وزیراعظم کس خطاب پر عدی عمل دیا اور کہتی ہیں کہ قوم کو بتائیں کون آپ کی حکومت گرا رہا ہے آپ کی نالائکی ناہلی یا زبان حکومت گرانے کے لیے آپ کی نالائکی ناہلی اور زبان کافی ہے مزید کہا کہ ابھی آپوزیشن نے بالنگ ہی نہیں کرائی آدھی ٹیم ہٹ وکٹ ہو چکی بزدار شاہ فرمان اور محمود خان گھبرانے والی فیرس میں شامل ہیں آپ کو شہباز شریف پر اس لیے غصہ ہے کہ آپ ان جیسی ایک بیٹرو نہ بنا سکے تراثن کابینہ سے متعلق اور بھی آپ کو خبریں دیں گی لیکن یہاں پر اہم خبر شامل کریں رحم راول پنڈی کی رینٹل پاور کار کے سکینڈل میں بڑی کا روائی سابق وفا کی سیکرٹری شاہد رفی کو گرفتار کر لیا گیا حیثی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہمارے نمائندے شہریار خان ہمارے ساتھ موجود ہیں شہریار بتائیے گا کیا الزام ہیں ان پر آج یہ جو کار کے رینٹل پاور کھیس ہے اس میں اور دیگر گیارہ ریفرنسز میں یہ سابق سیکریف پانی و بجدی شاہد رفی ملزم نامدد ہیں آج نیب راول پنڈی نے شاہد رفی کو ان کی ریائشگاہ سے سلامباد میں جو ہے راست میں لیا اور ان کے ریائشگاہ سے اہم دفتہ ویدات بھی قبضے میں لے لی ہیں ان کو نیب راول پنڈی کے دفتر منتقل کر دیا گیا ہے اور ان کو کل اعتصاب دالت میں پیش کیا جائے گا جی بہت شکریہ آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں تو کابینہ میں رد و بدل کی ہی بات کرتے ہیں آپ کو بتائیں حفیظ شیخ کو بطور مشیر خزانہ تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے حفیظ شیخ کو سابق وزیر خزانہ اسد عمر کی جگہ مشیر خزانہ تائینات کیا گیا ہے اسد عمر کا استیفہ منظور کر لیا گیا ادھر سابق وزیر صحت آمیر قیانی کی عہدے سے برطرفی کا نوٹیفکیشن بھی جاری ہو گیا ہے آمیر قیانی نے وزارت سے استیفہ کا لیٹر نہیں بھیجوایا تھا جس پر انہیں برطرف کیا گیا دوسری جانب آزم خان سواتی نے وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے صدر عارف الوی نے حلف لیا کئی وزراء کی کارکردگی پر وزیراعظم عمران خان سخت نالا ہے ایمنیسٹر سکیم، مہنگائی، ایف بی آر کی ناکامی اور ڈالر کی اونچی پرواز پر اسد عمر کپتان کو رام نہ کر سکے فواد چہدری کو سینئر پارٹی رہنماؤں پر تنقید مہنگی پڑ گئی مزید کیا وجہات ہی دیکھتے ہیں اسلام آباد سے عمر جٹ کی ریپورٹ میں مختلف وزارتوں کی کارکردگی خفیہ رپورٹس، مونیٹرنگ اور عوام کا شدید رد عمل کئی وزارتوں کو لے ڈوبا ایمنیسٹی سکیم، مہنگائی، ایف بی آر کی ناکامی اور ڈالر کی پرواز اسد عمر کی وزارت کو لے گئی اسد عمر کو ہٹانے کے لیے وزیراعظم پر پارٹی، میڈیا اور حکمتی ارکان کا شدید دباؤ تھا ذرائق امتاوک وزیراعظم نے اسد عمر کو وزارت چھوڑنے پہ مائل کرنے میں دو دن لگائے گیس بلوں میں ہوش ربا اضافہ وزیر پیٹرولیم، غلام سرور جبکہ عدویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں آمیر کیانی کو لے ڈوبی بواد چودری کو سینئر پارٹی رہنماؤں پہ تنقید بھی مہنگی پڑ گئی ایم ڈی پی ٹی بی پر تنقید اور ملازمین کے مظاہرے میں آمد پارٹی قیادت ناخوش تھی شہریار آفریدی بھی متاثر کن کارکرد کی نہ دکھا سکے ذرازم عمران خان نے فردوس حاشق قوان کو وزارت اطلاع کی ذمہ داریوں سومٹنے کا فیصلہ ایک ماہ پہلے کر لیا تھا آزم سواتی، اجاز شاہ اور حفیظ شیخ کو وزارت دینے کا فیصلہ قریبی رفقہ سے مشاورت کے بعد کیا گیا ڈاکٹر زفرولہ مرزا کو ان کی قابلیت کی بنیاد پہ وزارت سہت میں بطور معاون مقرر کیا گیا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نئے مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کو آٹھ بڑے چیلنجز کا سامنا ہوگا آئی ایم ایف اور ایف ایٹی ایف سے مذاکرات اور چار ہزار ارب روپے محصولات کہتو ایک بڑا چیلنج ثابت ہو سکتے اسی پر ہم دیکھیں گے اسلامباد سے اکرام ہوتی کی رپورٹ آئی ایم ایف اور ایف ایٹی ایف سے کامیاب مذاکرات نئے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کے لیے سب سے بڑا چیلنج مالی سال دو ہزار اٹھارہ دو ہزار انیس میں چار ہزار ارب روپے کا محصولاتی حدف دوسرا بڑا چیلنج روپے کی قدر کو مزید گرنے سے روکنا بڑا امتحان بن گیا نئے مشیر خزانہ حفیظ شیخ کو پچیس ارب ڈالر کی برامداد کا حدف مل گیا بجلی کمپنیوں کی شفاف نچکاری اور مناسب قیمت کا حصول بھی بہت بڑا حدف ہے نئے مشیر خزانہ کے سامنے ایک کروڑ نوکریوں کا انتظام پچاس لاکھ گھروں کے لیے ابتدائی فنڈز کی فراہمی اور چین کے ساتھ کسٹم ٹیریف میں مراعات کا حصول بڑے اہداف ہیں اور دوسری جانب وفاق کے بعد پنجاب کابینہ میں بھی بڑے پیمانے پر اکھار پچھار کی تیاریاں ہیں کپتان نے صوبائی ٹیم میں تبدیلوں کا اندیا بھی دے دیا ہے سمسام بخاری اور شہباز گل نے تبدیلیوں کی تردید کی ہے وفاق کے بعد تبدیلی کی پنجاب کابینہ کے دروازے پر دستہ کارکردگی نہ دکھانے والوں کو گھر بھیجنے کی تیاریاں کپتان نے صوبائی ٹیم میں تبدیلیوں کا اندیا دے دیا وزیراعظم عمران خان پنجاب حکومت کی کارکردگی سے مطمئن نہیں وفاقی کابینہ میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کے بعد صوبے پر فوکس کر لیا گورنر پنجاب چوہدری سرور کو اسلام آباد طلب کرنا اسی سلسلے کی کڑی ہے وزیراعظم عمران خان پنجاب عمران خان پنجاب حکومت کی کارکردگی تمام صوبائی وزراء کی کارکردگی کا جائزہ لے رہے ہیں رپورٹ وزیراعظم کو پیش کریں گے پنجاب کی کابینہ میں کون رہے گا اور کون گھر جائے گا جلد فیصلوں کا امکان ہے ادھر وزیر اطلاعات پنجاب سمسام بخاری نے کابینہ میں فوری تبدیلی کی تردید کر دی وزیراعظم صاحب نے ایک بڑی واضی چیز کی ہوئی ہے کہ ایک پرفارمنٹس پیس ہے ہر منسٹری کا جائزہ لیا جائے گا پرائم منسٹر صاحب کے ویجن کے مطابق وزیراعظم صاحب اس میں ایک فیصلہ کرنے کے مجاز ہے یہ کسی بھی چیف اگلیکٹیف کا حق ہے کہ اپنی ٹیم میں تبدیلی کرنا جائے کر کے لیکن فیلحال کوئی ایسی بات دوسری طرف فواد چہدری بھی وفاقی کابینہ میں اکھاڑ پچھاڑ کی مسلسل تردید کرتے رہے مگر پھر ہوا وہی جو زبان زدہ عام تھا مسید خبر ایک بریک کے بات دیکھتے رہیے نائنٹین ویویز ڈیوکے معروف امیگریشن ماہر قانون بیریسٹر راشد اسلم کا کہنا ہے کہ بریکسٹ کے بعد جورپی باشندوں کے انخلال سے پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش کے شہریوں کی بانگ میں اضافہ ہوگا اور ہنرمند اور غیر ہنرمند ویزو میں آسانیا پیدا ہوں گی اسی پر دیکھیں گے بیرو چیفیو کے غلاموں سے نوان کے ریپورٹ جی بلکل ہمارے ساتھ اس وقت لندن میں بریسٹر راشد اسلم سا موجود ہے برطانوی امیگریشن کبانین کے اندر اس وقت کافی تبدیلی آ رہی ہیں اور کومن ویلت کنٹریز کو ایک نیا ویزا مطالف کرایا گیا ہے جس کا کومن ویلت کنٹریز کے شہریوں کو فیدا ہوگا اگری کلچر ویزا ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ اگر بریکسٹ کے بعد اگر یورپین یونین کے جو سیٹیز ہیں وہ برطانیہ میں کم آئیں گے یا نہیں آئیں گے تو جو کومن ویلت کنٹریز کے سیٹیز ہیں ان کو اس ویزا کا کتنا فیدا ہوگا جی بہت شکریہ سب سے پہلے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ نون یورپین جو کنٹریز ہیں اس کے لیے پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد کوئی ویزا سنانس ہوئے یوکے کی طرف سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو یورپین لوگ اتنے آتے تھے کہ یہاں پہ ضرورت نہیں تھی نون یورپینز کی اب بریکزٹ کے بعد ہمارے لوگوں کی ضرورت ہے دیکھیں ذری حوالے سے پاکستانی انڈیا سری لنکا بنگلہ دیش یہ انتبات کرے ہیں جی پاکستانی انڈیا بنگلہ دیشی سری لنکا جو بھی نون یورپین کنٹریز ہیں افریقہ سے بھی بہت سارے ممالک ہیں تو یہ سب ذری ویزا یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اس کیٹیگری میں اپلائے کر سکتے ہیں ان کو دو سال کا ویزا ملے گا وہ یہاں آپے آ کے جس بھی شخص کے پاس جاب کر رہے ہیں کرنا چاہیں یا جس نے سپانسر کیا اس کے پاس جاب کریں گے دو سال کے لیے ان کو وہی ویجز ملیں گے جو یہاں کے قانون کے مطابق منیوم ویج ریٹ ہے یا جو ایگری ہوتی ہیں آپ کے اور اس شخص کے درمیان جو آپ کا امپلائر ہے یہاں پہ اس ویجزے کم کہہ سکتے ہیں کہ نون سکلڈ ویزا ہے یہ جی بلکل نون سکلڈ ویزا ہے یہ اس میں آپ کو محنت کرنا پڑتی ہے جسمانی محنت زیادہ ہے اس میں اس وجہ سے ہی یہاں ایسے کنٹریز سے ہی اس کو اپلائی کیا گیا کہ جہاں پہ اگر تعلیم نہ بھی ہو تو لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دو اور کٹیگریز دو تین اور کٹیگریز انانس کی گئے ہیں جیسے سٹارٹ اپ ویزا میں یہ سمجھتا ہوں وہ بڑی اچھی کٹیگری ہے ہمارے لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جن کے پاس کوئی ایسا آئیڈیا ہے نیا آئیڈیا کہ وہ یو کے میں بزنس کر سکتے ہیں یہاں کی جو مارکٹ ہے اس کو ٹرچ کرنا چاہتے ہیں تو وہ سٹارٹ اپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اس ویزا میں سب سے اہم بات ہے کہ آپ کو کوئی ایسی لیمٹ نہیں دی گئی کہ کم از کم سرمایہ کتنا آپ یہاں پہ انویسٹ کریں گے آپ تھوڑے پیسوں سے بھی بزنس کر سکتے ہیں تو ہوگا نا کتنے پیسے سٹارٹ اپ ویزا کے لیے ایسی کوئی ریکوارمنٹ نہیں ہے کہ آپ اتنے پیسے انویسٹ کریں آپ کے پاس اچھا ایڈیا ہونا چاہیے کابل عمل ایڈیا ہونا چاہیے کسی کے پاس پیسے نہ ہو تو پھر اگر پیسے نہ ہو تو یہاں پہ بینکس ہیں آپ ان کو اپلائی کریں انڈورسمنٹ باڈیز یہاں پہ موجود ہیں کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ایک بزنس پلان بنائیں گے اس کے بعد آپ کو آپ اس بزنس پلان کو یہاں پہ جو انڈورسمنٹ باڈیز کی لسٹ ہوم آفس نے پروائیڈ کی ہے اس کو بھیجنا پڑے گا وہ پھر انڈورسمنٹ سرٹیفکیر دیں گے جس کی بیسس پہ آپ بیسا اپلائی کریں گے ایک اور کڈاگری اسی طرح کی انویٹر ویزا پہلے یہاں پہ گریجویٹ انٹرپنیو ویزا ہوتا تھا اس کو تھوڑا سا چینج کر کے انویٹر ویزا آہ کا نام دیا گیا اس میں ریکوارمنٹ ہے کہ ففٹی تھاؤزن آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی پروپرلی ایسی کوئی بزنس پلان ہونا چاہیے کوئی ڈیفرنٹ بزنس پلان ہونا چاہیے جس کی بیسس پہ آپ یہاں پہ بزنس یہاں پہ اپنا جماع سکیں لوگوں کو جو ہے یہاں پہ اپنی سروسز دے سکیں تو اس حوالے سے تو پھر ویزا ان کا اکسٹینڈ ہوگی ان کو بریشن نیشنلٹی بھی مل سکتی چی انویٹر ویزا میں بالکل پانچ سال کے بعد آپ انڈیفنیٹ کلی اپلائی کر سکتے ہیں جو سٹارٹ اپ ویزا ہے وہ دو سال کا ہے دو سال کے بعد آپ نے یا تو اس کو سوچ کرنا انویٹر کیٹاگری میں یا کسی اور میں یا پھر آپ واپس چلے جائیں گے لیکن اس میں زیادہ لوگ میں یہ سمجھتا ہوں جب اسٹیبلش بزنس ہو گیا ہوگا تو وہ اس کو سوچ کریں گے انویٹر کیٹاگری میں یا کسی اور کیٹاگری میں تو یہ ایک اچھی راہیں ہیں جو نئی کھولی ہیں بل ایک آخری آپ بتائیں گے یہ جو پہلا آپ نے زرے ویزے کا بتایا اس کو کیا اپلائی کرنے کا طریقہ کر کے آگام شہری کے لیے تھرو وکیل جائے گا یا خود بھی کر سکتے ہیں آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ جو یہاں پہ لوگ ہیں جو زراز سے وابستہ ہیں ان کے ساتھ آپ کانٹیکٹ کریں بڑی بڑی کمپنیز ہیں یہاں پہ جیسے بوسٹن کا ایریا یا دوسرے ایریا ہیں وہاں پہ یورپینز اسی وجہ سے بہت زیادہ آئے کہ وہاں پہ کھپت تھی یہاں پہ زرری حوالے سے ضرورت تھی لوگوں کی تو اگر آپ خود بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں انٹرنیٹ کا زمانہ گئی بھی بیٹھے آپ اپلائی کریں یہاں پہ کمپنیز ہیں جو اس قسم کے لوگوں کو لیبر پروائیڈ کرتی ہیں کمپنیز کو بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں منگلہ دشمن جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ آن لائن اپلائی کریں اگر آپ کا سی وی اس قابل ہوا تو آپ کو لیں گے اور بھلا بھی لیں گے یہاں پہ بہت شکریہ آپ کا رسیل صاحب ناظرین دنیا بھر میں آنکھوں کے مخت علاج کرنے والے سب سے بڑے فلاحی ادارے المصطفہ ٹرسٹ نے رمضان المبارک میں حیال الفلاح کے سلوگن تلے فنڈ ریزنگ مہم کا آغاز کر دیا ہے لندن سے دیکھتے ہیں بیرو چیف یو کے غلام حسین اوان کی یہ ریپورٹ لندن کے علاقہ ساؤتھ ہال کے مقامی ہوتل میں رمضان المبارک کی آمد کے حوالے سے المصطفہ ٹرسٹ کی جانب سے ایک تقریب کا احتمام کیا گیا تقریب میں پاکستان اور دنیا بھر سمیت برطانیہ میں جاری المصطفہ ٹرسٹ کے فلاحی کاموں پر تفصیل سے گفتگو کی گئی اور خصوصی طور پر رمضان کے بابرکت مہینے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں بلا امتیاز رنگ و نسل دکھی انسانیت کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرنے پر زور دیا گیا المصطفہ ٹرسٹ کے لندن میں صدر عبدالرزاق ساجد کا کہنا تھا کہ یہ تنظیم کئی برسوں سے دکھی انسانیت کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ رواز سال ہیال الفلاح کے سلوگن تلے رمضان المبارک میں برطانیہ بھر میں فلاحی کاموں میں تیزی لائی جائے ہم نے المصطفہ ویل فر ٹرسٹ کی طرف سے جو رمضان کمپین ہم نے لانچ کی ہے جس کا مین سلوگن یہ ہے ہیال الفلاح آو فلاح کی طرف عام لوگوں میں خوشیں بانٹیں لوگوں میں دکھ دردور کریں لوگوں میں محبتیں تقسیم کریں لوگوں میں ایسی روشنی دیں جو دلوں کی روشنی ہو جو آنکھ کی روشنی ہو جو علم کی روشنی ہو جو ہر طرف ایک محبت پیار کا ہر طرف امن کا اور ہر طرف خوشبو پھیلے تاکہ دنیا میں نفتیں ختم ہو اور ہیال الفلاح کا سلوگن آم ہو تقریب میں ٹی وی چینلز اور اخبارات کے ذریعے دیے جانے والے پیغام کو بھی سکرین پر دکھایا گیا جس پر حاضرین کی جانب سے داد تحسین پیش کیا گیا تقریب میں دیگر شرکانے بھی کتابات کیے اور علمصفہ ٹرسٹ کی خدمات کو سرہتے ہوئے کہا کہ برطانیہ جیسے ملک میں اسلامی تعلیمات کے ذریعے فلاحی کاموں کو فروغ دینا یقینی طور پر قابل ستائش کام ہیں آج جو علمصفہ ٹرسٹ فالین نے حیل الفلا کے نام سے جو کمپین شروع کی ہے رمضان کے بارے میں انشاءاللہ اس کی ہم لوگ کچھ کریں گے کہ ان کی بار پول ان کی بند کریں اور ان کی جو ہیلپ ہے اور فان ریزنگ وغیرہ پول کرنی چاہیے مطفہ والی جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور دنیا کے دوسرے ملک میں کام کر رہے ہیں پاکستان میں خود جا کے دیکھا ہے پاکستان میں الحمدللہ ان کا کام بہت اچھا ہے حیل الفلا اس کمپین کا ایکشلی نیم ہے کانسپٹ جو اس کی پیچھے اس کا کانسپٹ ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ دیفنیٹلی فلا کی طرف آئیں اور ہمارا پیغام ہمارا محنت اسی طرف ہے کہ لوگ اٹھیں اور لوگ فلا کی کاموں کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں اور رمضان کا مہینہ دیفنیٹلی اس کام کے لیے بہترین مہینہ ہے المصفہ کی حیل فلا مہم کا لوگو ترکی کے شہر اسٹنبل میں مجود عظیم اور تاریخی مسجد سلطان احمد مسجد سے منصوب ہے سکوٹلینڈ کے دارکوت ایڈمرا میں غزالی ایڈکیشن ٹرس کے جاریف سے چیارٹی ڈینر کا احتبام کیا گیا چیارٹی ڈینر میں پاکستان کے مشہور شورہ بسیچہ اور امجد اسلام امجد نے خصوصی شرکت کی مقررین کا کہنے تھا کہ پاکستانی قوم اتیاد دینے میں پیش پیش ہے جس کا اطراف پوری دنیا کرتی ہے پوری دنیا کی طرح برمنگر میں بھی مسیحی کمیونٹی کی جانب سے گوڈ فرائیڈے نہائیتی عقیدت و احترام سے منایا گیا اس موقع پر واک کا احتمام کیا گیا جس میں شرکانی مخصوص لباس پہن کر مذہبی گیت گائے دیکھئے عابد قازمی کی اس ریپورٹ میں مسیحوں کے مذہبی تحوار گوڈ فرائیڈے کی مناسبت سے واک کا احتمام کیا گیا جس میں خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی سمال ہت چرچ سے شروع ہونے والی اس واک میں برمینگم کے گرد و نوا کے تمام چرچز کی دمائندگی موجود تھی اس موقع پر کوئنٹری روڈ سمال ہت پارک کے سامنے ایک تقریب کی گئی جس دوران مقررین نے گوڈ فرائیڈے کی اہمیت کے حوالے سے شرکا کو آگاہی دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغامات پڑھ کر سنائے تقریب میں پاسٹر اجمل چگتائی نے اوورسیز پاکستانی کرسچن کمیونٹی کی نمائندگی کی میڈیا سے گفتگو میں پاسٹر اجمل اور دیگر کا کہنا تھا کہ گوڈ فرائیڈے اتحاد و تفاق اور امن کا درست دیتا ہے جس کے ساتھ باستانی کرسکنی کمیونٹی کیا جس نے جمعای دیتا ہے جس کیا جس کا امید مجھے جس کے ساتھ مجھے جس کے ساتھ مجھے جس کے ساتھ باستانی کرسکنی کیا تیساری دارے کتے ہیں مجھے اپنے ہیں درمی شکریہ شکریہ یہ زیادہ ہے کیونکہ لیکن جلو خدا ہی ہی کیونکہ کیونکہ مطاف ہی ہی ہم اور ہی ان ہی ہی تم ب ج ہ چ ب ہم نیجے immense آپ سے پیدا کرتے ہیں جنگ انب roupتر ہوتے ہیں اس کے سب سے بائم سکر پیدا جنگ ان کام کرنا ہم جاورا ہے آپ کو جمع کرنا ہم جاورا ہے ہم جاورا ہے جاورا ہے جاورا ہے جاورا ہے جاورا ہے جاورا ہے ہمارے میں ہیں ہمارے میں مطالح پا سکر دا 된 جب اللہ انجاز اجاز ہے ہمارے میں رہتے ہیں معجمواز شاید ہوں گیا نبراک جاید ہمارے میں نے خاطئی کا بھی لدیئے اور سے پیدا کیا اور جو lama سن کا بھی لدیئے کیا جائیں گیا لنها دلالے دلالے ہمارے میں سکر دلالا اور جو اور اللہ ہمارے میں سکر دیئے اس موقع پر دنیا میں امن و خوشحالی کے لیے بھی دعائیں کی گئیں ریپورٹنگ ٹیم کے ہمرا عابد کازمی 92 نیوز برمنگم مزید خبریں ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے 92 نیوز ڈیوکے اوورسیس پاکستانیوں نے بجٹ سے چھ ہفتے قبل وزیر خزانہ سمیں دیگر وزارتوں کی تبدیلی کو مسترد کر دیا کہتے ہیں حکومتی ناکامی کھل کر سامنے آگئی ہے نئے پاکستان کے دعوے دار ناکام ہو گئے ہیں لیڈز میں نمائندہ 92 نیوز آصف قریشی سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھئے ہر چیز کی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے جس طرح سے آج کی جو حکومت نے ریشفل کی ہے کیبینٹ کی اور جس طرح کے لوگوں کو وہ لے کے آئے ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کم از کم ایک سال کا عرصہ دینا چاہیے تھا اور یہ بڑا نازک موقع ہے بجٹ پیش کیا جانا ہے آپ سے چھے ہفتے کے بعد جی دیکھیں جب آپ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو مختلف سخت فیصلے جو ہیں بالوقات وہ آپ کو بھی کرنے پڑتے ہیں تو میں بیسی ہے کہ ورکر خان صاحب کے تمام فیصلوں کی جو ہے وہ دل سے تاہید کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں اور اس بات پہ میرا یقین محکم ہے کہ خان صاحب پاکستان کی قسمت بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور برپور صلاحیت رکھتے ہیں یہ جو وزیراعظم صاحب نے فیصلہ کیا ہے میرے شیال میں سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا اور ہم اس کو خیر مقدم کرتے ہیں اور امید ہے کہ ملک کی بہتری کے لیے یہ فیصلہ ہوا ہوگا صاحب نے فیصلہ کیا ہے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ کمپلیلی ناکام ہو چکی ہے کمپلیلی اور یہ ثابت ہو گیا کہ نہ تو وزیراعظم کو اس کا پتا تھا اور نہ اسد عمر کو پتا تھا آران کن بات ہے یہ پتا نہیں کیا ہو انہوں نے وزارتوں کو وزارتیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو فوری ریزین ہونا چاہیے اور اسی میں ملک کی بہتری ہے ملک تو یہ اتباعی کی طرف جا رہا ہے جی آج ایسا کہ عمران حان صاحب نے جو کابینہ میں جو چینجنگ کی ہے کچھ اس فیصلے کو ہو کر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلدی کیا ہے عمران حان نے کیونکہ ان کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا اور اتنے تھوڑے سے عرصے میں آپ ان سے اتنی امیدیں وابستہ کر لیں یہ تو بہت نممکن ہے اس لیے جنہوں کو تھوڑا ٹائم دینا چاہیے کہ ان کی کارکردگی کھل کے سامنے آسکے پاکستان گورنمنٹ نے تبدیلی کیا میں یہ سمجھتا ہوں یہ فیصلہ اچھا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ بجٹ جو ہے وہ سر پر ہے اور بجٹ کے نزدیک اس طرح کی تبدیلی یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے عوام کے لیے اچھا نہیں ہے اور یہ اچھا تصرات دنیا میں یہ اچھا نہیں جائے گا کیمرٹ کی تبدیلی کا جو فیصلہ کیا گیا یہ خالستان غلط ہے چونکہ جو بجٹ ہے وہ آج تقریباً ڈیڑھ مائنہ بعد بجٹ پیش کرنے والی کرنے والی تھے انہوں نے یہ جو کیمرٹ ایک پرائمینیسر کا سواب دے دی اختیارات ہوتا ہے لیکن ساتھ آٹھ مہنے ہوئے ٹوٹل کیمرٹ بنے ہوئے انہوں نے اتنی جلدی کیا تھی کہ بجٹ سے چھ ہفتے پہلے انہوں نے پوری کیمرٹ کو چینج کر دیا ہے تبدیلی کا فیصلہ ہوا ہے ہر چیز کا جانا ٹائم ہوتا ہے وقت ہوتا ہے وقت کے تحیون کو یہ سامنے رکھ کر دینا تبدیلیاں کرنی چاہیے تو میرے خیال میں یہ جو کابلٹ میں آج تبدیلی آئی ہیں یہ کوئی وقت نہیں تھا بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا ملک ہے پاک درتی ہے کہ اللہ تعالی جتنے بھی لوگ آئیں اللہ تعالی انہیں امانداری سے کام کرنے کی توفیق اطاف فرما سکاٹلینڈ میں مقیم پاکستانیوں کا وزیر خزانہ اسد عمر کے استیفے پر ملا جلہ رد عمل کہتے ہیں وزیر اعظم کا فیصلہ اچھا ہے جو وزیر کام نہیں کر رہا اس کو فارق کر دینا ہی بہتر ہے جبکہ کچھ نے اسے جلد بازی کرا دیا ہے ایڈمرا میں نمائندہ 92 نیوز خالد پرویس سے گفتگو میں ان کا مزید کیا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آج جو فیصلہ کیا گیا ہے اسد عمر صاحب کے بارے میں سپیشلی تو وہ بہت جلد بازی میں کیا گیا ہے اور عمران خان صاحب کو ان کو ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ جس طرح وہ اپنی گورنمنٹ کو ٹائم دے رہے ہیں تو اسی طرح ان کو اسد عمر صاحب کو بھی ٹائم دینا چاہیے تھا تاکہ وہ معاملات کو اچھی طرح سمجھیں اور اس کو بہتر کی طرف لے جائیں عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اسد عمر کو انہوں نے ریزائن لینے پر مجبور کیا میں سمجھتا ہوں کہ اسد عمر ایک قابل شخص تھا اور جو اس وزارت کے لیے بہت پٹھتا لیکن چونکہ ملک کے حالات جو انہیں خزانے میں ملا اس کے لحاظ سے اسے ٹائم لگنا تھا لیکن انہوں نے یہ جلد بازی کر کے عمر کو جو ہٹایا ہے میرے خیال میں یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے یہ جو آج وفاقی قبینا میں رد و بدل ہوا ہے میرے خیال میں وہ بہت ہی مصبت اس کے نتائج اثر انداز ہوں گے سپیشلی وزیر خزانہ جو عصد عمر صاحب ہیں انہوں نے اچھے انسان ہیں انہوں نے اپنی کوشش کی ہے محشد کو سمالنے کی لیکن میرے خیال میں ان کے باس کی بات نہیں تھی جو عمران خان نے جو کبینا میں تبدیلیاں کی ہیں میں اس کی تائید کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کے لحاظ سے یہ بہترین فیصلہ کیا ہے اور میں مجھے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاکستان اپنے پیروں پر دوبارہ انشاءاللہ ضرور کھڑا ہوگا عمران خان صاحب نے فیصلے کی جیسے کہ عصد عمر صاحب کو وزارت سے اٹھایا ہے میرے خیال میں یہ بالکل انہوں نے اس وقت ٹھیک کیا ہے کیونکہ جو وقت کا تقاضی تھا اور عمران خان جس قسم کی تبدیلیاں چاہتے تھے پاکستان میں حکومت میں اور جس طرح کی وضاع پاکستان جن مشکلات میں پھسا ہوئے اس کے اس لحاظ سے عمران خان کی اس فیصلے کی میں تو اپنے طور پر بہت زیادہ تائید کرتا ہوں اور پاکستان کو روشن مستقبل دیکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان آگے جو جس طرح انہوں نے عبدالحفیظ صاحب کو بشیخ عبدالحفیظ صاحب کو بنایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو عمران خان صاحب نے اپنی کیابنٹ کو ریشیفل کیا ہے یہ بڑا اچھا اقدام ہے اگر کوئی بھی ان کا منسٹر صحیح پرفارمنس نہیں دے رہا جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کے اوپر کام نہیں کرے تو ان کو بالکل ہٹا دینا چاہیے تھا یہ ان کا درست اقدام ہے اور انہیں صحیح سمت میں اس کو لے کے چل رہے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا آج سے پہلے جتنی بھی گورنمنٹس ہیں تھی ان کا جو بھی کردار آ رہا ہے اس پر ہم انہیں بات نہیں کرنی لیکن یہ جو بھی یہ بھی کارے ہیں دامات کارے ہیں یہ چھ مہینے آٹھ مہینے میں یہ سارا کچھ ڈیلاور نہیں کر سکتے لوگ کی ایکسپیکٹیشنز جو ہیں بہت زیادہ ہائی ہیں وزیر خزانہ اسد عمر کا استیفہ ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی نے اس پر ملیجو لے رد عمل کا اظہار کیا ہے نمائن تھا دانسٹو نیوز جاپیتو رحمان سکفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا آپ بھی دیکھیں ہم ملیشیا میں رہنے والے پاکستانی آج اسد عمر صاحب نے جو ڈیسیشن لیا ہے کہ وہ ریزائن انہوں نے کیا ہے ہم اس سے ڈیس ایگری کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیو کرے تب تک جب تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے اسد عمر کا استیفہ جو ہے در حقیقت ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کی جو فائننس پالیسی کی ناکامی ہے یہ اسد عمر کی نہیں بلکہ پوری حکومت کی جو ہے ناکامی نظر آتی ہے ہمیں امیان حان کی حکومت سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ وہ اکانومی کو اسٹیبل کریں گی لیکن یہ اسد عمر صاحب نے جو کی ہے اپنا استیفہ دیا اس کی وجہ سے کوئی کنفیجن ہو گیا کیونکہ کافی انویسٹر پاکستان نے جانا چاہتے ہیں ملیشیا سے بیزنس کے سلسلے میں تو بھی یہ ایک کیوں سے ایک بانگے کنفیجن سے بانگے کیا پتہ نہیں کیا بات ہے یہ گورنمنٹ ایکانومی کو سٹیبل کرنے سکتی ہے اس کی پالسی کیا ہے you know our prime minister dr. مہادر visited Pakistan and he had some good opinion of you know the investments i am sure there are a lot of Malaysians who will be interested to invest Malaysia looking at the opportunities over there and i being in the oil and gas business i would personally you know i will try to bring in some some of my friends who are interested in oil and gas business to invest in Pakistan number one you got a fantastic prime minister Imran Khan i support him but you know in terms of knowing about the resignation of finance minister only tonight you're telling me so it's a it's a big surprise but in as far as i don't know what the political moves are in Pakistan Pakistan Association Dubai Commission on a brick 2019 2019 के सलसले में पुर्वकार तकरीब का इनकाद किया गया जिसमें लेजिंडरी स्टार बुशा अनसारी की परफार्मस से हॉल कहकों और तालियों से गुंज उठा मजीद एहवाल दुबई से 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 अद्मदासर खुशनू की रिपोर्ट में पाकिस्तान एसूसीेशन दुबई के जानिब से और बुर्वकार पाकिस्तान मेडिकल सेंटर दुबई के लिए पाम जमेरा में गाला डिनर का इहतमाम किया गया जिसमें कांसल जैनल आफ पाकिस्तान और उनकी एहलिया और दुबई हकूमत के नुमाइंदगान शरीक हुए पाकिस्तान की नामवर फंकारा बुश्रा अंसारी ने अपनी परफॉर्मेंस से महफल को चार चांद लगा दिये वर्स्टाय लदाकारा ने अपनी आवास का जादू और कॉमेडी के नश्टर चलाकर शुरका को तालियां और कहकों पर मजबूर कर दिया बुश्रा अंसारी के साथ मारूफ फंकार लॉर्मेंस की परफॉर्मेंस भी काबले दी थी आप देवा मैंने कहा हूँ मुझें एपने मैं रूटर का मश थी जादू का हर्फ मैं समझा नहीं और इसल में अपनी कार्टे मेचे लेके लिए उस और फुर्जा ठीक करें پاکستان اسوسییشن دبائی کے صدر ڈاکٹر فیصل اکرام نے میڈیکل سینٹر کی تعمیر پر آنے والے اخراجات اور مخیر شخصیات کی جانب سے اس مشن کی کامیابی میں حصہ لینے پر ان کا شکریہ ادا کیا تقریب کے مرکزی میں اس بان نجم خاجہ کا کہنا تھا کہ مشن آنے برک کی کامیابی کے لیے کمیونٹی سمیت دیگر اہم شخصیات کو بھی آگے آنا چاہیے اس موقع پر پاکستان اسوسییشن دبائی میڈیکل ونگ کی صدر ڈاکٹر نگھت آفتاب نے کہا تاکہ چودہ اگست کے موقع پر اس میڈیکل سینٹر کا شاندار افتتہ پاکستانی کمیونٹی کے لیے ایک احزاز ہوگا اصل میں یہ جو بھی ہمیں بنا پائے ہیں وہ ہمارے مخیر حضرات کی مدد سے ہے لیکن ہم ان سے اپیل کرتے ہیں کہ ابھی بھی اس کو چلانے کے لیے ہمیں پیسے کی ضرورت ہوگی تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ آگے بڑھ کے جتنا ہماری مدد کر سکتے ہیں وہ کریں سے چودہ اگست کی اس کی اوپننگ ہے بشرا انساری نے نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان پورامن ملک ہے اوورسیز پاکستانیوں کے اس جذبے کی تعریف کرتی ہوں جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں بس چی اوورسیز میں ہو یا پاکستان کے اندر ہو جہاں بھی انسانوں کے لیے کچھ کیا جا رہا ہو اچھا ہی لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ باہر کے ملکوں میں رہنے والے اپنا سارا کمفرٹ چھوڑ کے اپنے آرامدے زندگی کے باوجود دوسروں کی تکلیف کا احساس کرتے ہیں یہ اور اچھی بات ہے تو میں بہت اپریشیئٹ کرتی ہوں اس بات کو اس ایفٹ کو تقریب کے آخر میں بشرا انساری نے اپنی آواز میں گانا مجھے دوش نہ دینا جگوالو گا کر محفل پر سہر تاری کر دیا پاکستان اسوسیشن دبائی کے پروکار تقریب میں پاکستان سمیت مختلف ممالک کی مخیر شخصیات شریک ہوئیں جنہوں نے مشن میں دل کھول کر حصہ لیا کسی شائر نے خوب کہایا کہ اینٹ سے اینٹ چھوڑ کر خواب بنا رہا ہوں میں مشن اون اے بریک ایک خواب اور اس خواب کی تکمیل کے لیے پاکستان اسوسیشن دبائی کو آپ کے ساتھ کی ضرور سہی مدسر خشنود نائٹی ٹو نیوز دبائی متحدہ عرب امارات روس کی نامور شائرہ لڈمیلہ ادیوہ نے پاکستان پر شائری کی مکمل کتاب لکھ دی ہے اس کتاب میں قائد عظم سمیت پاکستان کی نامور شخصیات صوفیہ کرام بالخصوص وزیر عظم عمران خان اور نئے پاکستان بارے لکھا ہے مزید تفصیلات کے لیے دیکھئے موسکو سے ہمارے نمائندے شاہد گھومن کی یہ ریپورٹ روس کی نوور شائرہ لڈمیلہ اوڈیوہ کی نئے کتاب نئے اور اتصال سویاز ورمینیا یعنی تعلقات نہیں ٹوٹتے کے عنوان سے مارکر میں آ گئی روسی زبان میں شاہد کتاب میں پاکستان کا ذکر بھی کیا گیا ہے جبکہ پاکستان کمیونٹی روس اور آل پاکستان ورسیز اورگنیزی انٹرنیشنل روس کے صدر خلیل و رحمان نے اس کتاب کو بھرپور سپورٹ کیا ہے کتاب میں قائد عظم محمد علی جنائی نام اقبال عیوب خان، ذلفکار علی بٹو، جنرل زیال حق، بینظر بٹو شہید میاں محمد نواز شریف وزیر عظم عمران خان سمیت روسی صدر ویلادی مرپیوٹن اور دیگر اہم شخصیات کے بارے میں بھی خوبصور انداز میں شائری کی گئی ہے روسی شائران اس کتاب میں مقبوضہ کشمیر نے بھارتی مظالم کو تصاویر کے ساتھ اجاگر کیا ہے ایک شیر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ کشمیریوں سے ان کا ملک کوئی نہیں چھین سکتا اور نہ ہی ان سے کوئی آزادی کی تحریک چھین سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے پاکستانی صفیر قاضی خلیل اللہ ممتاز بزنسمن اور عمران خان کے دوست تارک چہدری روسی حکومت کی جانب سے تمگاہ حاصل کرنے والے ڈاکٹر شاہد حسن اور پاکستانی کمیونٹی روس کے صدر خلیل رحمان کو اپنی شائری سے خلاج تحسین بھی پیچ کیا 92 نیوز سے گفتو کرتے ہوئے روسی شائرہ لیڈ میلا اور دیوہ اور خلیل رحمان کا کہنا تھا کہ یہ کتاب پاک روس تعلقات میں بہترین لانے میں ایک سنگ مل ثابت ہوگی بیرمیر میں کتابیش اندور بنابی کنید 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 دیوہیی باشیم پاکستان 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 جو تعلق پاکستان اور رشیہ کا بنا ہوا ہے وہ ٹوٹ نہیں سکتا تو اس میں انہوں نے فٹی سٹین 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 سے لے کے آج تک ہی اسٹرلک کی خاص کر عمران خان صاحب کی آنے سے جو نیا پاکستان بان رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے بڑے خوبصورت طریقے سے شائری میں پوری کتاب میں بتایا ہے کیا تعلقات پاکستان کے تھے کیا ہیں اور کیا ہوگا پاکستان میں اس میں بڑی امیدیں کتاب رشن زبان میں ہیں میں نے اس کو سپونسر کیا پرنٹنگ کروانے کے لیے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ کتاب رشن زبان میں ہے اس کو رشن پڑھنے والا رشن جاننے والا سوویت یونین والے اور روسی جو بھی ہیں رشن کو جانتے ہیں وہ اس کو پڑھیں گے اور ان کو پاکستان کے بارے میں پتا چلے گا لیڈ میلا اور دیوہ کی کتاب کو نہ صرف پاکستانی کمیونٹی بلکہ مقامی لوگوں میں بھی خوب پر زیرائی حاصل ہو رہی ہے اس کتاب سے نہ صرف روسی عوام بلکہ روس میں زیر تعلیم پاکستانی طلبہ کو پاکستان اور روس کے تعلقات کو سمجھنے اور پاکستانی کلچر اور پاکستانی شخصیات کے بارے میں جاننے میں بہت مدد ملے گی جبکہ خلیلو رحمان صاحب کا کہنا ہے کہ بہت جلد اس کتاب کو اردو ترجمہ کے ساتھ پاکستان میں شائع کیا جائے گا شاہد گھومن 92 نیوز ماسکو روس اس بلٹن سبتہ کے لئے اتنا ہی خبر کوئی بھی ہو ملے گی آپ کو 92 نیوز ایشی ڈاک ٹی وی پر